اسلام علیکم گائز امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے آپ میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی ناٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو چلتے ہیں ہم اپنی نیو ویڈیو کی طرح تو گائز آج میں آپ کے لئے یہ میں نے کیا باب لیا تو گائز آج میں آپ کے لئے شیفر کا بیس لے کر آئی ہوں اس کے بارے میں بتانا چاہوں گی اس بیس کو کیسے لگانا ہے پروپر طریقے سے کیونکہ اکثر لڑکیوں کو بیس کا بہت پرابلم ہوتا ہے یقیناً مطلب میں کسی اور چینل والوں کو برا بھلا خیر نہیں کہوں گی وہ بھی طریقہ بتاتی ہیں اچھے ٹپس دیتی ہیں مگر میں آپ لوگوں کو آج بہت ہی آسانی طریقے سے ایزی طریقہ ہوگا جو میرا ہے بہت ایزی طریقے سے آپ کو سکھاؤں گی کہ کس طرح آپ نے اپنے بیس کو اپنی سکن پر جذب کرنا ہے کیا کہتے ہیں جذب کرنا ہے تو گائز چلتے ہم اپنی نیو ویڈیو کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شیفر کا بیس ہے باقی میں آپ کو پھر نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی باقی دوسرے بیس کے بارے میں لیکن آج میں شیفر کے بیس پر ٹپک لے کر آئی ہوں ساتھ میں پرائمر ہے سب سے پہلے ہم اپنی سکن پر پرائمر یوز کرتے ہیں اگر آپ کے پاس پرائمر نہیں بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ خیال رکھنا ہے کریم ڈرائی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اگر آپ کی کریم وغیرہ لوشن ڈرائی ہوا تو پھر یہ بیس آپ کی سکن پر ٹھیک سے جذب نہیں ہوگا اسی لئے آپ نے آئیلی چیز اپنی سکن پر یوز کرنی ہے اگر آپ کی سکن آئیلی ہے تو آپ پھر بھی کچھ ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ کچھ بھی نہ لگائیں ڈریکٹ آپ بیس اپلائے کر سکتی ہیں تو چلے میں آپ کو لگا کر دکھاؤں گی کہ یہ بیس کیسے اپلائے کرنے اپنی سکن پر سب سے پہلے میں آپ کو پرائمر کا طریقہ بتاؤں گی کہ اس کو کس طرح کس طرح اپنے سکن پر اپلائے کرنا ہے کیا ڈریکشن ہونا چاہیے بیس کا طریقہ میں آپ کو پروپر بتاتی ہوں تو چلتے ہیں میں آپ کو اپنے ہینڈ پر لگا کر بتاؤں گی طریقہ کیسے آپ نے اپنے بیس اپلائے کرنی ہے سب سے پہلے میں اپنے ہاتھ پر پرائمر لگا کر آپ کو بتاؤں گی میرے پاس کوئی موڈل نہیں ہوتی کہ میں اس کی سکن پر آپ کو لگا کر سکھا ہوں لیکن میں نے صرف آپ کو یہ بتانا ہے کیسے آپ نے بیس کو لگانا ہے کیونکہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں بیس کو لے کر سپنج کے ذریعے وہ اپلائے کرتے ہیں وہ ایک جگہ پر زیادہ ہو جاتی ایک جگہ پر کام ہو جاتی تو وہ پھر اپلائے کرنے میں اپلیکیشن میں آپ کو پھر پرابلم ہوتا ہے وہ بیس اگر موٹی ہو گئی کسی جگہ میں تو پھر اس میں لائنگ آنے لگ جاتی ہیں تو گائز میں آپ کو آج ٹھیک سے طریقہ بتاؤں گی سب سے بہل میں یہاں پرائمر لوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس پیوٹی کا پرائمر ہے یہ بیس سے پہلے یوز کیا جاتا ہے تاکہ آپ کی سکن کنٹرول میں ہو آئل کنٹرول ہو گائز آپ میری چینل کو سبسکرائب کرنا اور میری ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا اور میرا فیس بک پیج ہے دا سٹائلش موڈ آپ اسے بھی لائک کیجئے گا اور گائز میری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو میری پرانی ویڈیو کی لنک بھی مل جائے گی آپ نے اس پر کلک کرنا ہے تو آپ کو میری ساری پرانی ویڈیو بھی دیکھنا بھی مل جائیں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں پرائمر یوز کر رہی ہوں اپنی سکن پر بلکل سوفٹ اپنے فنگر سے یوں کرنا ہے بہت زیادہ رگڑنا نہیں ہے رگڑنے سے یہ ہو جائے گا کہ وہ بلکل جسے ایک جگہ پر جمو ہو جائے گا ٹھیک سے وہ نہیں ہوگا جسے کیچر سا بن جائے گا تو اگر آپ کی سکن پر کیچر سا بن گیا پرائمر کا تو پھر وہ بیس آپ کی ٹھیک سے اجازب نہیں ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پرائمر سے کی ہو جاتے کہ آپ کی سکن تھوڑی آئیلی لگنے لگ جاتی ہے اس پر بیس ٹھیک سے آپ کی بن جاتی ہے اس کی درائے ہونے تک آپ نے ویٹ کرنا ہے اگر پرائمر گیلا ہی ہے آپ کی سکن پر اگر آپ نے بیس اوپر سپلائے کر لی تو وہی بات اب دوبارہ سے کیچر نومہ آپ کی سکن ہو جائے گی سامنے بیس نظر آنے لگے گی اسی لئے آپ نے پرائمر کو ٹھیک سے اپنے سکن پر اجازب کرنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے بیس اپلائے کرنا ہے اگر آپ کو یہ پرابلم ہوتا ہے کہ آپ کی سکن کلر کیا ہے اور آپ نے کون سے نمبر کو بیس یوز کرنا ہے تو میں آپ کو آسانی سی بات بتاتی ہوں آپ آئیوری نمبر یوز کیا کریں وہ ہر سکن کے لئے ہوتا ہے اگر آپ کی سکن بہت زیادہ ڈارک ہے تو وہ آپ پھر کسی بھی کاسمیٹک شاپ سے جہاں سے آپ بیس لیں گی تو وہ آپ کو خود ہی آپ کی سکن پر لگا کر چیک کروائیں گے تو اگر آپ کو جو ٹھیک لگے تو آپ وہ بیس لے لیجئے گا اور گائز میری ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے میری ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا کیونکہ جو لوگ میری ویڈیو کو سکپ کر لیتے ہیں انہیں بات پوری سمجھ نہیں آتی جس سے پھر آپ کو یہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جس کس طرح میں نے پلائی کی کیا ہوا اس کا اسی لئے آپ میری ویڈیو پوری دیکھے گا کیا اپنی زیادہ سردگی کہ مجھ سے بات ہی نہیں ہو پائی چلیں اب میں فرسٹ آف آل یہ بیس لوں گی میرے پاس یہ آئیوری بیس ہی ہے یہ دیکھیں میں ڈوٹس اس طرح ڈوٹس کی طرح لے رہی ہوں زیادہ میں نے بیس نہیں لی یوں نہیں لی اور نہ کوئی سپنج بغیرہ use کی ہے میرا پرائیمر اگر ڈرائی ہو گیا تو اس کو اپنے پلائی کر دوں تو آپ نے ڈوٹس کی طرح اپنی سکن پر لگانا ہے اگر میں نے سپنج کی ذریعے لگائی ہوتی یہ بیس تو ساری بیس سپنج میں پھنس جاتی ہے یا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کیچر سا بن جاتا ہے آپ کی سکن پر اسی لیے زیادہ پر طریقہ یہ ہی ہے اچھے طریقے سے اگر آپ اپنی بیس کو پلائی جس کرنا چاہتے ہیں تو اپنے فنگر بھی یوز کرنے ہیں تو گائز یہ دیکھیں ہے پر اگر آپ سامنے آگیا وہ درائی ہو چکا ہے اس سے گئے کہ میری بیس پھٹے گی نہ ہی لائننگ بغیر آئیں گی اور اس کے اوپر اب میں دوسرا ڈارک بیس شیئر ڈیوز کروں گی آپ دیکھ سکتے ہیں اسے بھی میں اسی طریقے سے سیم ڈوٹس کی طرح لوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ اس کو نہیں لینا یہ مطلب اب اس کی پر میں وہی سیم طریقہ ہے میرا یوں آپ نے لگانا ہے ڈوٹس کی طرح ایک جگہ پر اپنے اپلیکیٹر نہیں کرنا تو گائز جن لڑکیوں کو یہ پرابلم ہوتا ہے کہ آپ کی بیس لگنے کے بعد بھی آپ کی سکن فیر نہیں لگ رہی تو آپ اس کی پر فاؤنڈیشن بھی اپلائی کر سکتی ہیں فاؤنڈیشن بھی آپ نے ڈرائے نہیں لینا اچھی سکمکنی کہو گائز آپ دیکھ سکتی ہیں کہ میرا بیس بلکل اچھے طرح ماجر ہو چکا ہے میری سکن میں اگر اس پر میں فاؤنڈیشن لگا لوں لیکن سب سے پہلے آپ اس کا ریزلٹ دیکھیں اور میں ابھی آپ کو اس کی پر فاؤنڈیشن لگا کر بھی دکھاؤں گی کہ پھر میرا کیا ریزلٹ بنتا ہے ویسے آپ کی بیس میں نے سب سے پہلے لائٹ کلر لگایا پھر دارک یوز کیا میری سکن بھی زیادہ فیر نہیں ہے ہنڈ کی لیکن صحیح طریقہ جو تھا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ٹھیک سے طریقہ ہو آنا چاہیے جو دوٹس کرنا ہے آپ نے اپنے سکن پر پھر اس کے بعد آپ نے جلس کرنا ہے اپنے سکن پر یہ بیس تو گائز میں آپ کو فاؤنڈیشن لگا کر بھی دکھاتی ہوں کہ اس کے بعد ہمارا کیا ریزلٹ بنتا ہے تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بہت سوفٹ بیس بنائی ہے جیسے اگر آپ ڈیلی کوئی جوب وغیرہ کرتی ہیں یا تیچر ہیں تو آپ نے اگر یہ بیس بنائی تو زیادہ آپ کی سکن پر سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہوگا میں نے بہت سوفٹ سی بیس بنا کر آپ کو دکھائیے کیونکہ میرے مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو ٹھیک سے لگانا سکھا دوں کہ کس طریقے سے آپ نے اپنے سکن پر بیس بنانی ہوتی ہے تو گائز وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے خود آپ چیک کریں کہ آپ کو اگر ڈارک چاہیے تو پھر بھی یہی طریقہ ہوگا مجھے تو یہ نارمل لگ رہا ہے اس کے اوپر میں بھی آپ کو فانڈیشن لگا کے دکھاؤں گی اور پھر اس کے بعد ہمارا ایج ڈی ریزلٹ بن جائے گا کیونکہ ہینڈ کی سکن میں اور آپ کی فیس سکن میں بہت فرق ہوتا ہے تو گائز میں آپ کو فانڈیشن لگا کے دکھاتی ہوں کہ پھر ہمارا کیا ریزلٹ بنتا ہے یہاں میرے پاس ریواج کا فانڈیشن ہے آپ دیکھ سکتی ہیں اور یہ کلر بھی میرا فانڈیشن کا ڈارک ہے کیونکہ میری سکن فیر نہیں ہے تو میں آپ کو اچھے سے ریزلٹ دکھانا چاہتی ہوں یہ گائز آپ دیکھ رہے میں نے بلکل تھوڑا سا فانڈیشن دیا میری سکن پر وہی طریقہ اپلائے کرنا ہے گائز اس شیفر کی بیز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے آپ جب سکن اپنی روش کر لیں گے تو بھی آپ کی سکن پر کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا اور نہ ہی آپ کی سکن بلیک لگے گی بلکہ بلکل آپ کا جیسا ہی پہلا چہرہ تھا وہی رہے گا نہ ہی کوئی پمپلز بغیرہ نکلے گا کیونکہ یہ بہت اچھی چمپنی ہے شیفر شیفر کا بیز جو ہے بہت اچھا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں میری پنگر اینڈ آپ یہاں کتنا پرک ہے آپ سامنے آپ کو واضح ہو رہا ہے یہ دیکھیں تو گائز اسی طریقے سے دیکھیں کوئی لائننگ نہیں آرہی میری بیس میں بلکل پروپر طریقہ ہے یہی اگر آپ فاؤنڈیشن بھی اپلائے کریں گے تو وہ وہاں پہ کیچر نہیں بنے گا تو گائز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز آپ میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور میرے چینل کو فیس بک پیج ہے میرا دسٹائلش موڈ آپ اسے بھی لائک کیجئے گا اس ویڈیو میں دسکرپشن میں میری پرانی ویڈیو کی لنکس ہیں میں پھر سے کہہ رہی ہوں گائز آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور آپ میری پرانی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں تو گائز یہ ہے ہمارا پروپر طریقہ بیعث لگانے کا اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو یا کوئی بھی کوئی بھی کوئیسٹن ہو کوئی بھی کوئیسٹن ہے تو آپ کمنٹس کے ذریعے مجھ سے پوچھ سکتی ہیں اگر آپ کو شیفر کے بیعث کے بارے میں پوچھنا ہے یا فانڈیشن یا پرائیمر کے بارے میں تو فیس بک پر بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں میں آپ کو داریس میسیج کا جواب دے سکتی ہوں تو گائز پھر ملتے ہیں ہم نیکس ویڈیو میں تو اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ